اسلام علیکم کیپریکونز میں ہری سجمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ویک تین جنوری سے سو آنسے ساتھ دن کے لیے ہے تین بڑی چینجز ہیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں دو گروپ ہیں کیپریکونینز کے اگر آپ فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں تو پھر اپنے اعتبار سے اس پیشنگوئیوں کو سن لی جائے گا ایک کیپریکون وہ ہیں جو سٹرونگ کیپریکون ہے ان کے لیے سیٹرن سیکنڈ ہاؤس میں کافی پروڈکٹیو ہے مٹیریلی بھی اور ڈومینیٹنگ ایبیلٹیز بھی سکسیسز فیس ویلیو لیڈرشپ اور ایک ایسے کیپریکونینز ہیں جو ویک ہیں وہ رونگ ڈسیجنز لیں گے اور فیر فل رہیں گے تھوڑا درے درے انہیں ساڑ سکتی جیسا بیہو آئے گا جج کر چکے ہیں کہ آپ سٹرونگ ہیں یا سینسٹیو ہیں تو پھر ٹھیک ہے اور اگر آپ جج نہیں کر پائے تو آپ کو اپنے برت چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے اب شروع کرتے ہیں اس ہفتے کی کیلکولیشنز کے اعتبار سے مارس آپ کے فیفت ہاؤس میں چھے جنوری کو انٹر ہو جائے گا اس دفعہ تھوڑا انجیوجول ہے جو چیز مجھے بیان کرنا ہے مارس کسی ایک ہاؤس میں ڈیڑھ مہینے رہتا ہے مطلب چھے ہفتے یا سات ہفتے لیکن وہ آپ کے ہاں فورت ہاؤس میں اس سے پہلے والے ہاؤس میں چھے مہینے رہ کے آیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا انیس سو اٹھاسی کے بعد آخری دفعہ جو ہم نے ریڈ کیا تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں ریڈ کیا تھا کہ مارس کسی ایک ہاؤس میں سکس منتھ رہا اور ایسا اب ٹونٹی ٹونٹی میں ہوا کہ مارس ایریز ہاؤس میں سکس منتھ کے قریب رہا اور یہ اس کا اپنا گھر تھا اس کی وجہ وہ ریٹو گریشن تھی پہلے وہ ڈائریک تھا دو مہینے ڈائریک رہا پھر ریٹو گریڈ ہوا دو مہینے ڈائریک رہا پیچھے کو چلا گیا اور پھر ڈائریک ہوا تو وہ آگے کو آیا اب وہ چھے ڈینوری کو نکل جائے گا اب وہ جس ہاؤس میں بھی رہے گا وہاں ڈیڑھ مہینے تک رہے گا لیکن اس انیوزول مومنٹ کی وجہ سے اس نے کیپریکونینز کے فورتھ ہاؤس کو بہت زیادہ ٹیون کر دیا ہے فورتھ ہاؤس is your luxury، فورتھ ہاؤس is your achievement اب کوئی کیپریکون اپنی اس لیول کی، اس لیول جو مارس آپ کے فورتھ ہاؤس میں تھا اس لیول سے کم اچیو کرے گا تو کمپلین کرے گا اسے لگے گا کہ میں ناکام ہو رہا ہوں جبکہ وہ booster تھا جس کی وجہ سے وہ بہت ترقی کر رہے تھے اب اس ترقی میں تھوڑا ٹھہراؤ آئے گا مارس آپ کے فورتھ ہاؤس میں انٹر ہوگا اس کے یہاں پر بہت ایڈوانٹیجز ہیں لیکن اس کے ایڈوانٹیجز وہ جو پچھلے چھے مہینے والے ایڈوانٹیجز ہیں اس سے تھوڑے کم ہوں گے لیکن یہ پھر بھی positive ہے اس positivity میں جو کمپیٹیشن کرنے والے کیپریکونینز ہیں کسی فائٹ میں کسی مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں کسی ایگزیم میں حصہ لے رہے ہیں کسی کھیل اور کھلاڑی والا کانسپٹ ہے تو یہ بہت کیپریکون ہوگا اگر اس میں کوئی تو اس کی پرفارمنسز انیوجول ہوں گی positive ہوں گی ڈومینیٹنگ ہوں گی اور سپیریٹ ہوں گی اور مارس کی وجہ سے تمام ہی کیپریکونین کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا مارس کی وجہ سے شارٹ کٹس ملیں گے مارس کی وجہ سے کرائم ریٹ بھی بڑھتا ہے یہ کرائم کی طرف بھی لے کر جاتا ہے تو ایسے کیپریکونینز جو کسی طرح کے کوئی illegal کام کر رہے ہیں انہیں محتاط رہنا چاہیے آخر انڈ پر برائی آئے گی مارس کے 5 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو بھی بہت advantages ملیں گے ان کا فیزیکل سٹیمنا اور ان کا مائنڈ سٹیمنا ان کو فیور کرے گا اور یہ محصول ہے دوسری خبر وینس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں انٹر ہو گیا یہ بہت سے محصول ہے 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 پروزل ، کنیکشن ، فرینکنیس ، ناراض کیوں کا کاتمہ ، محبت ، ٹیسٹ ، مزہ ، پلیجر ، بیوٹی لونگ نیچر یہ سب وینس کے عوض فرسٹ ہاؤس میں اپیار ہو جائے گی and the first house is it means کہ آپ کی personality بھی extra vibes create کرے گی جس سے سامنے والا آپ کی ذات میں توجہ زیادہ دے گا you become a center of attraction a personality شخصیت اور sun بھی آپ کی first house میں ہے تو اس کی strength or enhance ہو جائے گی and the next and third and important most mercury is in your second house second house is house of material advantages اور یہ والا مرکری جو سیکنڈ ہاؤس میں اپیر ہوا ہے میں اس کی یونیکنیس بیان کرتا ہوں اور پھر اس کی اہمیت کو دیکھئے گا مرکری سیکنڈ ہاؤس میں ہر ہی سال آتا ہے اور یہ طائپ آف کریٹیو پلینٹ اور کریٹیو فیول کے لیے مٹیریلی ایڈوانٹیز انہاریٹینس ایڈوانٹیجز، الجے ہوئے کاموں کا سال کرنا، سیکھنا، انویسٹ کرنا، ملٹی ٹاسکنگ کرنا، پبلک ایمیج بہتر بنانا یہ مرکری کے کام ہے اور سیکنڈ ہاؤس میں اس کی وجہ سے، اس پوزیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کو مٹیریل سمودنیس ملتی ہے کچھ ایشوز ریزولف ہو جاتے ہیں، آپ اچھے انداز سے کام کر پاتے بٹ اس دفعہ یونیک ہے سیٹن اور جوپیٹر بیس سالوں کے بعد اکٹھے ہوئے یہ ایک انفرمیشن ہے دو سو سالوں کے بعد اکٹھے ہوئے ہیں ایکویریس ہاؤس میں دو سو سالوں کے بعد اور ان دو سو سالوں کی کنجنکشن جب مرکری کے ساتھ ملے گی تو سمجھ لیں اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ پہلی دفعہ اس سیچویشن کو انجوائے کریں گے جوپیٹر کا کام کیا ہے تو ریوارڈ اس سے زیادہ ہی ملے گا ایک گھنٹہ کام کیا ہے تو دو گھنٹہ کام کیا ہے تو دو گھنٹہ کام کیا ہے جتنا ریوارڈ ملے گا یہ جوپیٹر کا مکمل ہے لیکن یہ سب بات ہیں سٹرانگ کیاپریکونین کے لیے ہی کیاپریکونین ایریٹیٹنگ موڈ سونگ کے شکار رہیں گے انگر فٹس رانگ ڈسیجنز اور جلد بازی میں ڈسیجن یہاں ایریٹیٹنگ ہیں لیکن اگر کوئی بندہ سٹرانگ کیاپریکونین ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈسیپلن میں لے جاتا ہے مینج کر لیتا ہے سورہ شم سے بلو سفائر سے یا رو بھی سے تو یقین مان لیجئے وہ اگلے کئی سالوں کے لیے بہتر ہو جائے گا اس لیے جو سنسٹیو کیاپریکونین ہیں ان کو فرس ٹیپ پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اپنی ڈائیگنوزز کی طرف جانا چاہیے کہ وہ سنسٹیو ہیں کے نہیں ہیں ڈرے رہتے ہیں یا کامیاب ہو رہے ہیں رشتے سسٹین ہو رہے ہیں یا رشتوں میں پرابلمز آ رہی ہیں صحت سسٹین ہے یا پرابلم آ رہی ہے یہ ڈیفائن ہو جائے گا آپ کی برچ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے اور اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں اگر آپ کو ہماری پروفیشنل سپورٹ چاہیے تو ان نمبروں پر مل جائے گی بیٹ وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونز ہوفولی آپ انڈرسٹین کریں گے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے ان نمبروں پر آپ رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں جب یہ ڈیفائن ہو گیا کہ آپ سٹرانگ ہیں تو آپ کو کسی ریمیڈی کی ضرورت نہیں آپ اس ٹائم کو بہتری ننداز سے یوز کریے یا پھر چھوٹی ریمیڈیز پرفارم کریے سورہ شمس پڑھئے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھئے رو بھی پہنیے تاکہ جو اویلیبل پوزیٹیو ٹائم ہے وہ میکسیمم کیش ہو سکے اور اگر آپ سینسٹیو کیپریکون ہیں اور علج رہے ہیں تو پھر آپ کو سیویر یا پروپر ریمیڈیز مل جائے گی ایک سے زیادہ اور اچھی اور بڑی افیکٹیو تو اس سے بھی آپ اس مرض سے اس ٹربل سے باہر آ جائیں گے دونوں صورتوں میں باہر آنا ممکن ہے یہ جو تین اس وقت پوزیشن آف پلینٹس بنی ہیں یہ نعمت سے کم نہیں اور میں بینگ اپروفیشنل یہ ضرور کہوں گا کہ نعمتوں کا شکر ضرور ادا کیا کریں آجزی اپنے رب کے سامنے اپنی رب کی طرف سے عطا کردہ یہ جو نیچرل سپورٹ ہیں نیچرل فیسلٹیز ہیں ان کا شکر ادا کیا کریں پھر یہ طویل عرصے تک برکت پیدا کرتی اگلے ہفتے اسی ایبنٹ کو مزید ڈسکس کریں گے اور بھی آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی وہ اگلے ہفتے تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اب اتنا ہی ہے اب آخر پر میری دو درخواستیں ہیں کیاپریکون ہمیشہ کی طرح اگر یہ نعمتیں انجوائے کرتے ہوئے آپ رب کے ہاں سربست سجود ہوں اور اس کا شکر ادا کریں تو وہاں میرے لئے بھی دعا کریں آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لئے اس دنیا کا بل کے آخرت کا سب سے قیمتی سرما ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوضلہ اوزائی کی وجہ بنتی ہے کیاپریکونیز اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ مزید انفرمیشن کے ساتھ آسٹرولوجیکل ایونٹ اویرنیس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ نے کے بعد موسیقی 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 موسیقی